پاک سعودی اسٹرٹیجک تعلقات نئے موڑ پر اس سیاسی اور موشی تعلقات کے نئے سنگے میں لبور ہونے لگے ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی سے سعودی وفت کی ملقات ملقات میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی بھی شرکت کمیٹی کی جانب سے سعودی وفت کو سرمایہ کاری کے لیے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ سعودی عرب کو پی آئی اے ائرپورٹس اور دو فاب سٹار ہوتیلز میں سرمایہ لگانے کی پیشکش ٹرانسمیشن لائنز سولر کانکونی پروجیکٹس میں مواقع سے بھی آگاہ کیا مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرس پریمن بینک کی نشکاری بھی آفر اجلاس سے کتاب میں ساگدار کا کہنا تھا ہماری شراکتداری مشترکہ اہداف اور خوشحال مستقبل کے لیے ہے آئی ٹی اور کانکونی میں بھرپور مواقع ہیں سعودی وزیر خارجہ بولے مضبوط شراکتداری کے لیے پرازم ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے وزیراعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات معزز مہمان کا والہانہ استقبال تمام شعبوں میں سٹریٹیجک شراکتداری کو مزید مستحتم کرنے پر اتفاق معزز مہمان کی صدر مملکت سے بھی ملاقات مشرق وستہ کی حالیہ صورتحال پر بھی تباہتا خیال صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا سعودی عرب کے ساتھ اہم مہایدوں میں پیش رفت پاکستان سٹرک مارکٹ کی بہتر کار کردگی ہنڈرڈ انڈیکس ستر ہزار سات سو سے زائد پر موجود انڈیکس نے ایک موقع پر بہتر ہزار کا ریکارڈ فگر بھی کراس کیا